بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ اپنا کام کرتے جائیں اور اللہ کے بھروسے رہیں اللہ سب خیر کرتا ہے نازم ٹوپک ہے آج وہ یہ ہے کہ جو یرشلم ہے بیت المقدس میں کہہ لیتا ہوں اس کو تو اس کے اوپر جو ہے ہم نے بہت ہزاروں ویڈیو دیکھ لیں لوگوں لوگ کام کرتے ہیں کتابیں پڑھ لیں اور حکل سلمانی بنے گا اور بیت المقدس کو شہید کیا جائے جو وہ ہے ہماری جو مسجد اکسہ ہے اس کو شہید کیا جائے گا بہت ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں اس کے اوپر تو وہ سب صحیح ہیں جس حد تک بھی معلوم آپ دے رہے ہیں اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا جس نے جتنی محنت بھی کی ہے ان کو ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں کہتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ یرشلم کو آج دیکھیں تو آپ کو بہت ساری جگہوں پر وہاں پر انڈرگراؤنڈ معاملات نظر آئیں گے یعنی کہ ایک یرشلم تو اوپر نظر آتا ہے دوسرا جو ہے آپ کو نیچے ٹینلز نظر آتی ہیں آپ کو اور ٹینلز ہی ٹینلز ہیں اتنی ٹینلز میں نے کہیں دیکھی نہیں ہے اور انڈرگراؤنڈ بہت کچھ نظر آتا ہے مختلف ناموں کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے معاملہ یعنی کہ یہ وہ سڑک ہے یہ وہ راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جیسے دلروسہ جو ہے وہ ایک راستہ ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ ان کو لائے گیا پھر اس کے بعد ان کو انشاءاللہ اس کے پر الگ وڈیو بنائیں گے ان کو اس جس راستے لائے گیا اب دو راستے تاریخ میں آتے ہیں لیکن جیس راستے کے اوپر زیادہ لوگ متفق ہیں اس کو انہوں نے ٹینلز بنا دیا ہے اور وہ وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لائے تھے پھر اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ وہ سلیپ پر چڑھائے کرتے تھے جو کروس آپ دیکھتے ہیں کرسینٹی میں اور ان کے ہاتھوں پر جو ہے وہ کیل لگا کر ان کو پر یہ ہوتا ہی تھا وہاں پر یہ مطلب یہ اس میں اس ٹائم تھا یہ معاملہ سزائے موت کہلیں اسی طرح جو ہے وہ تین دن چار دن تک وہ پھر اسی طرح وہ لگتے تھے تو ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ کیا یہ ان کا یہ ان کا برجن بتا رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے نا ہمارا برجن تو یہ ہے کہ کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور وہ پورا ایک واقعہ ہے نا جو آپ نے شاید سنا ہی بھی ہوگا اگر نہیں سنا تو مجھے کمنٹ باکس میں ڈال دیں میں آپ کو پورا کا پورا واقعہ اے تو زی ان کا ورجن مطلب اہلِ یہود کا ورجن اہلِ عیسائیت کا ورجن اور مسلمانوں کا ورجن میں آپ کو ساری بڑی دے سکتا ہوں لیکن الگ الگ دوں گا انشاءاللہ اگر آپ نے مانگی تو تو وہ تو میں بات کر رہا ہوں کہ جو راستے کے بہانے انہوں نے کھدائی ودائی کر کے کہ وہ سارا ماملہ اچھا اب اس کے بعد کیا ہو کہ ہم ٹینل پر ٹینلز دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جو اب میں نے دیکھا ہے وہ تھوڑا سا الارمنگ آ گیا تھا اس لئے ہم ساری بڑی شیئر کر رہا ہوں اس میں یہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے عبادت دیکھی ہوگی دیواری گریہ کے سامنے جو عبادت ہوتی ہے ایک دیوار کے سامنے جو عبادت ہوتی ہے ویسٹرن والل جسا بھی کہتے ہیں اس کو اگر آپ ریسرچ کریں اور اس کا پوری پیمائش کریں تو ایک سو اسی فٹ کی وہ دیوار ہے اگر آپ پورا اس کو ناپیں تو ایک سو اسی فٹ کی دیوار ہے اور یہ پسو متفق ہیں اب جو اہل تاریخ ہے جو تاریخ لکھنے والے ہیں تعلیخدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سو اسی فٹ کی دیوار نہیں تھی یہ دیوار ہے موجود ہے اور پندرہ سو فٹ کی ہے تو پھر باملہ یہ ہے کہ باقی دیوار کہاں ہے تیرہ سو بیس فٹ کہیں تو ہوگی کیونکہ وہ دیوار جو ہے اس کا سائز ہے اس کی چڑھائی ہے وہ تو ماشاءاللہ سے بہت کافی ہیلڈی دیوار ہے وہ دیوار تو نہیں ہیں جو آپ کیوں میں گھرکی ہوتی ہیں تو اس پر جو یوروشلیم کے انجینئرٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر مسلم کوارٹر بن گئے ہیں یعنی کہ وہ جو حصہ ہے نا بیت المقدس کا اور ڈوم آف ڈا راک کا وہ جو پورا ایک حصہ ہے مزید اقصہ وہ جو پورا ایک پورا بلوک ہے اس کے اردگرد مسلم کوارٹر ہیں ٹیک ہے اب مسلم کوارٹر اس وال کے اوپر بن گئے تین سو تیرہ سو بیس فٹ کی جو دیوار ہے وہ کہاں چلے گئی اندر چلے گئی تو دو 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 ان کے پاس آپشن آگئے ٹیک ہے نا انہوں نے خود ہی آپشن منائے اور خود ہی آپشن آگئے یا تو پوری کی پوری مسلم کوارٹر کو وہاں سے ہٹا دیا جائے بلڈوز کر دیا جائے ایک آپشن تو یہ ہے ان کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر مسلم کوارٹر کو ٹچ نہیں کر رہے تو پھر خودائی شروع کریں ٹیک ہے جیسا کہ انہوں نے پہلے بھی کی ہوئی ہے اور انہوں نے جس حد تک بھی جہاں پر مزید اقصہ ہے اس کے گرد جو ڈوم آف ڈا راک جو آپ دیکھتے ہیں جو چار دیواری اس کے اردگیت انہوں نے بہت حد تک تو کھدائی کر لی ہے اس کی ویڈیوز آبیلیبل ہیں مجھ سے ثبوت نہیں مانگی گا وہ ویڈیوز پہلے سے آبیلیبل ہیں ٹیک ہے نا بھری بھی ہیں اب میں یہاں پر اس کو چلاوں گا تو وہ مجھے ہی بینڈ کریں گے نا کیونکہ آپ کسی کی ویڈیوز نہیں چلائیں سکتے تو جو یہودی تاریخ والے ہیں جو لکھنے والے ہیں کتابیں وہ جاتے ہیں وہ وہاں پر اندر جا کے ٹرل میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اچھا دیکھ دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ اب اگر آپ مزد اکسہ جائیں جہاں سے ڈوم آف ڈا روک نظر آتا ہے اگر آپ مزد اکسہ جائیں تو ایک تو انٹری اس کی مین انٹری ہے اس کے برابر میں بھی ایک انٹری ہے جو نیچے جا رہی ہے یعنی کہ ہمارے پاس بھی پورا کا پورا مزد اکسہ کے ٹھیک نیچے ایک پور کی پوری سپیس سپیس موجود ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ نماز کی جگہ بنایا یہ بھی ہے پوری کی پوری وہاں پہ کچھ اور نہیں ہے سوائے ایک سپیس کے بنائے گئی ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلور وائز کیوں نہیں کر دیا گیا سیکنڈ تھرڈ فلور کیوں نہیں آیا وہ گرانڈ میں کیوں گئی ہے اس کے اوپر بھی الگ بات ہو سکتی ہے یہ بھی ایک الگ ہے مزد اکسہ کوئی نہیں ٹچ کیا گیا اس کو نہیں شڑا گیا یا یوں کہہ لیں کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے وہ انڈرگراؤنڈ جو ہے وہ انہوں نے کیا اب اس کی مسئلہ ہاتھ ہوتی ہے نا ہر چیز کی تو وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا تو بارحل آپ اگر دیکھیں گے تو انڈرگراؤنڈ پہلے سے موجود ہے لیکن انہوں نے بھی ایک خدائی کر دی ہے اور جب انہوں نے خدائی کی تو ایک حد تک انہوں نے جو دیوار ہے وہ نکالی ہے بقول ان کے یہ ان کا ورچن ہے ہم تو نہیں گئے ہمیں کیا معلوم لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دیوار اندر نکلی ہے یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جب کہا ہے کہ تیرہ سو بیس فٹ اور ہے تو خدائی کر کے دیکھتے ہیں تو جتنی خدائی کی جہاں تک مسلم کوارٹر نہیں آتا وہاں تک خدائی کی تو بقول ان کے بارہ فٹ اونچی دیوار ہے اور چودہ فٹ چوڑی دیوار ہے یہ انہوں نے بتایا اور اس کے اندر انہوں نے بہت تاریخ بتایا کہ یہ وہ دیوار ہے میں نہیں کہہ نہیں کہ وہاں پر آنے جانا بھی ہو گیا ماملہ آتے جاتے بھی ہیں وہاں پر تو یہ جو سپوٹ ہے یہ جو سپوٹ ہے یہ اب آنے والے وقت کے اندر بہت زیادہ ماملہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کیونکہ جو دو پوائنٹ اب سامنے آئے ہیں کہ مسلم کوارٹر کا کیا کیا جائے اب مسلم کوارٹر تو ظاہر سی بات ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اور اصولا ہم کو بڑا ڈوانٹیج ہونا چاہیے تھے مسلمان ہونے کا اب یہ ڈسوڈ ڈوانٹیج کیسے ہو گیا یہ علیہ اندر یا مجھے آپ گائیڈ کریں آپ بتائیں آپ بہتر سمجھدار بھی ہیں کہ جو حضرت عیس علیہ السلام ہے جس کے اوپر عیسائیت ابھی جو آپ دیکھتے ہیں انجیل نازل ہوئی اور تمام جیدیں تو ہمارے لئے جتنا احترام حضرت عیس علیہ السلام کے لئے ان کرسنوں کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے ہمارے کوئی فرق ہی نہیں اس میں ہمارے حساب سے جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو کوئی ٹیش نہیں کر سکتا وہ آسمان پر اوپر گئے تو احترام بڑھ جاتا ہے ہم تو مانتے ہی نہیں کہ کوئی کیل کوئی لگا سکتا ہے انہیں کوئی سولی پر چلا سکتا ہے تو ہمارا احترام کا رشتہ اگر ہم وزن کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا بڑھ جاتا ہے اور اگر یہ کہتا ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے اگر میں کہتا ہوں جس کو آپ پیار کرتے ہیں ہوں سے زیادہ پیار میں کرتا ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے دن ایور مائن اب اسی طرح یہودیوں کی اگر ہم اٹھا لیں تو جو بھی ان کی کتاب ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں اس کتاب کو کون کرتا ہے اللہ کی کتاب ہے تو ریت، زبور، انجیر، قرآن چار قطابوں پر ہمارا ایمان ہے ہم کسی کوئی کتاب کو دنیا کرتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں یہ حکم ہے نا کہ اگر ہم کسی ایک نبی کو ایک پیغمبر کو بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں ہیں تو پھر ہمارے اسلام کہاں رہ جاتا ہے یعنی کہ ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر لگ بھگ جرنے بھی ہیں تو کم اپیش تو ہم ان کو پورا مانتے ہیں نا یہ تو ہماری امان کا تقاضہ ہے تو لہٰذا ہمیں ایڈوانٹیج ہونا چاہیے تھا اور جو اہل یہود کا اور جو عیسیت کا آپس میں جو اس زمانے میں ہوا تاریخ ہے نا پوری وہ تاریخ پر اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں ویڈیو بنا دوں گا مجھے مسئلہ نہیں ہے جو میری جان کو خطرہ ہوگا وہ پھر اللہ مالک ہے لیکن ایک تاریخ تو ہے نا تو ان کا آپس میں تو کوئی ہمیں اس وقت جو تاریخ ہے تاریخ تو بڑی ان کی خطرناک ہے لیکن آج جو ہے وہ آپ کو ایک سائٹ نظر آتے ہیں اور آپ لوگ جو پیار کر پیار 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 لگائی ہوئی ہے آپ اپنی حالت دی دیکھ لیں کیا صورت کے حال ہے سورتہال بڑی عجیب ہے یہ ہے فکر کی بات ہے سوچ کی بات ہے ٹھیک ہے نا میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں کوئی ڈائریکشن دوں اب جو ویڈیو روسا ہے اس کے جو راستے ہیں نیچے نیچے تارنے کے یعنی کہ جتنے بھی ٹینل کے راستے ہیں وہاں پر کسی راستے کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا نہیں کہ یہ ٹینل کا راستہ ہے یہ بھی لکھا ہوا نہیں آپ کو لگتا ہے باہر سے یہ بیلڈنگ ہے یہ گھر ہے یا یہ مطلب نو بڑی نوز تو جو وہاں پر امریکن یورپین یا کوئی بھی ٹورس چاہ رہا ہے ان کو بڑی پرولوم ہوتی ہے ان کو بھی پرولوم ہوتی ہے کہ نیچے جانا ہے ہم کو ٹھیک ہے نا جہاں پر یہ معاملات شروع تو اس مخد ہوا یہ راہ ہے کہ جو وہاں پر ٹورس وہ ہوتے نا گائیڈ ان کو سارا پتہ ہے تو گائیڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں آنکھ کو وہ تمام راستے اندر نیچے اور وہ ایک عام دروازے ہیں اگر آپ اس گلی سے گزر جائیں تو آپ کے فرشتر کو نہ پتہ لگے کہ اس گیٹ کے اندر میں گزوں گا تو میں نے پہنچنا کہا ہے تو یہ ایک پوری سرار راستی جو ہے وہاں پر اویلیبل ہیں تو اس کو مقصر کرنے کے لیے میں اس کو یہاں پر روک دیتا ہوں بارے لیے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جڑے رہیں گے چینل کے ساتھ اور سبسکرائب کریں گے اس کو کیونکہ میں جو بھی اس پر میں نے بات کی آپ سے اگر آپ لوگ مجھے کہیں گے تو میں ان پر تمام پر ویڈیوز آپ کو دے دوں گا مزید یہ کہ میرے پاس جو معلومات آئے گی ایتھنٹک معلومات آئے گی اور جو میں نے آپ سے معلومات شیئر کی ہے میں آپ کو لوگ جیسے مجھے آپ لوگ کہتے ہیں کہ تصویریں اور جو ویڈیوز ہیں وہ آپ اس کو شیئر کریں ساتھ ساتھ چلاتے رہیں تو مسئلہ یہ کہ یوٹیوب کی بڑی سخت کامانین ہیں ان کا جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے ہم نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو بول سکتا ہوں کہ آپ لوگ جائیں اور آپ کو you will find out everything is available مطلب کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا کیا آپ کو نام ملے تو پھر آپ اسے بات کر سکتے ہیں کہ میں نے تو لکھا تو نہیں مجھے ملا جو بوراستے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا سب کچھ ملے گا آپ کو سب کچھ ملے گا تو بجائے مجھ سے لنک مانگنے کے یا مجھے آپ سوال جواب کریں کیونکہ جس طرح وہ ہوتا ہے آپ لوگ سوال کرتے ہیں کہ one to one بات کرنی ہے آپ سے یا فلانکہ شجرہ نکال کے دیں میرے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ہزاروں آپ کو سچی بات ہے نا میرے پاس ہزاروں میسج آتے ہیں تو میں ان کو اگر انٹرٹن کرنا لگ جاؤں ان کو اگر میں سارا شجرہ نکال کے دوں یا آپ کہتے ہیں میری پروبلم ہے یہ اور میرے پاس آتے بھی مکس کمنٹس ہیں کوئی کہتا ہے جی میرا چینل نہیں چل رہا وہ بتائیں کوئی کہہ رہا ہے مجھے بزنس کے بارے بتائیں تو کوئی کیا مکس آتا ہے تو کوئی نیوز کے حوالے سے بڑا پریشان ہوتا ہے کوئی کسی کے لئے سنسٹیپ ہے تو میرا کوئی ایجنڈا ایجنڈا نہیں ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں آپ کو پہلی رہی کہا تھا کہ یہ میری فیملی ہے میں شیئر کرتا ہوں میں کرتا رہا ہوں گا اور اگر اس سے کوئی فائدہ کسی کو ہو جاتا ہے تو میرے لئے خوشی کی بات ہوگی کیونکہ ہم رہے نہ رہے ہمارا کیا ایجنڈا ہوا ہماری کیا اوقات ایجنڈے وینڈ اپ بنانے کی لیکن امید کرتا ہوں کہ میرے کچھ الفاظ جو ہے جو بھی میری میں آپ لوگوں کے لئے پوری ریسرچ کرتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں جہاں سے جو خبر آتی رہے گی آپ کو میں شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ اور مجھے امید ہے کیا کچھ سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ اگری وڈیو میں جلدی ملیں گے اللہ حافظ